بعض بچے بائی برت ہی لیفٹ ہی ہوتے ہیں اور وہ تمام کام لیفٹ ہینڈ سے کرتے ہیں اور ان کے لیفٹ ہینڈ میں طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو لوگ رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں یعنی سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ ہر کام سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ رائٹ ہینڈیڈ ہوتے ہیں اور وہ سیدھے ہاتھ سے ہی کام کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے ہیں اور سیدھے ہاتھ میں ہی ان کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اصل میں یہ میرے گھر کی یہ کہانی ہے میرا بیٹا جو ہے محمد شہبان رضا تاری وہ لیفٹ ہینڈڈ ہے اب وہ چار سال کا ہو گیا ہے لیفٹ ہینڈ سے ہی لکھتا ہے لیفٹ ہینڈ سے ہی چیز پکڑتا ہے اور لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتا ہے میں اس کو ٹرائی کر رہا ہوں تربیت کر رہا ہوں کہ وہ رائٹ ہینڈ سے کھا ہے کوشش کرتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اصل میں دو تین مسئلے بہت اہم ہیں ایک تو یہ کہ جو لوگ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھاتے ہیں تو وہ تو خلاف عاداب اور خلاف سنت بھی ہوگا تو رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانے کی عادت بچے کی تربیت کیسے کریں دوسرا یہ کہ جو لیفٹ ہینڈڈ ہے اس کے لیفٹ ہینڈ میں ہی پاور زیادہ ہے اور وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی کام کرتا ہے تو اگر اس کو کبھی جانور زبا کرنا ہو قربانی کا ہو یا نارمل ڈیز میں قربان کرنا ہو تو کیا وہ لیفٹ ہینڈ سے جانور زبا کر سکتا ہے کیا لیفٹ ہینڈ سے جانور زبا کرنا جائز ہے پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے ماشاءاللہ پیارا سوال اور یہ ہیں کتنے لیفٹ ہینڈڈ بیٹھے ہوں گے ناظرین میں بھی ہوں گے جو سن رہے ہوں گے جو بھی صاحب اکرام عزت والا کام ہونا وہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آت سے کرتے تھے سیدھی طرف سے سیدھے آت سے تو یوں تحریر تو سیدھے آت سے ہی سمجھ میں آتی ہے لکھنا سیدھے آت سے خاص کا دینی تحریر تو اور اس کا مقام بڑا ہے بندہ سیدھے آت سے لکھے تو سیدھے آت سے لکھنا سیکھے بچے کو شروع سیدھے آت سے لکھانا سیکھیں گے تو اللہ کرے گا رائٹ ہینڈڈ بنے گا اور الٹے آت سے کھانا ظاہر ہے کہ سنت یہی کہ سیدھے آت سے کھائے پیئے حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدھے آت سے کھاؤ سیدھے آت سے پیو سیدھے آت سے دو سیدھے آت سے لو کہ الٹے آت سے شیطان کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے لیکن یہ کہ شیطان کو ایسا پال گئے رکھا ہے یا شیطان نے لوگوں کو پال لیا ہے کہ الٹے آت سے کھانا پینا لینا لینا الٹے آت سے اتنا زیادہ مذہبی لوگ بھی اس کا کھاندی کرتے ہیں مشکل یہاں کھڑی ہو جاتی ہے اب یہاں سے کچھ لینا ہے مجھے تو یہ صدیات بڑھ جائے گا اس لیے کہ سنت ہے آسانی ہے یہاں سے لینا ہے تو یوں کر کے تھوڑا زہمت ہے یوں لے لینا ہے الٹیات سے آسانی ہے یہ حالت ہے بالکل یہاں بھی اس طرح اب بھی ہوتا رہتا ہوگا یہ الٹیات سے لے لیا ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں یہ میں دیکھتا ہوں اپنے ماہول میں بھی دیکھتا رہتا ہوں یہ کرتے ہیں گھروں میں بھی ایسے ہی باہول ہیں اس طرح کے انہیں کے مطلب وہ ایزی لیتے ہیں اس کو الٹیات سے لیندین شیطان کا طریقہ اور یہ بھی وہ ایزی لیتے ہیں تو سنت میں عظمت ہے آپ جو مجھے سن رہے ہیں مہربانی کر کے عادت بنا ہے تو کام تو انہیں کہ اپنے آپ کو اس کو آپ سیریس لیں سیریس لے کر کہ مجھے یہ کر رہا ہے مجھے اپنی عادت بدل نہیں ہے کہ سیدیات سے لینا دینا یہ کرنا ہے بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں حضرت مرانہ مصدع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا قاری مصدع الدین صاحب یہ اپنے مصدع الدین گارڈن کے خطیب و امام تھے پیر صاحب تھے ان کے بہت سارے مریدی نے تو میں ان کے بعد جائے کرتا میں ان کو دیکھتا تھا اگر کوئی ان کے بعد کوئی یہ تعویز وغیرہ بھی دیتے تھے تو عام طور پر عادت کے مطابع لوگوں الٹات بڑھاتے تھے تو قاری صاحب ہاتھ کھیچ لیتے تھے نہیں دیتے تھے اس کو پھر اس کو سمجھ پڑ جاتی تھی دوسری داد نکالتا پھر دے دیتے تھے یوں یہ دیکھ دیکھیں میری بھی عادت پڑی گھر یہ میں بھی کوئی یوں دے الٹیات سے تو نہیں لینا تو جیسا موقع تو یہ اگر جو بڑے ہیں نا ان کا اثر پڑے گا اگر چھوٹا کوئی علم صاحب الٹیات سے آپ کو بالفرد بے خیالی میں دے دیں گے اور آپ نہیں لیں گے یوں کریں گے تو پھر ہو سکتا جمعے گا نہیں یا ابو دیں گے اور آپ نہیں لیں گے تو شاید جمعے گا نہیں اور ابو سے اگر یوں ترقیب ہے ابو مربان ہے شفیق ہے تو پھر چل جائے گی ترقیب تو موقع کی مناسبت سے اگر اور آپ پس میں اسنائی بھائیوں میں تو ممکن نہیں ہے کہ الٹے آج سے دے تو مسکرا کر رک جائیں مو چڑھا کے نہیں رکنا مسکرا کر تو پھر وہ سوچے گا کیا ہے وہ میری غلطی ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس پر یاد آجائے آپ خود فرما دیں کہ سیدھے آج سے سنت ہے سوری کر کے وہ ہو سکتا ہے تو یوں عادت ایک دوسرے کے ہم ڈلوائیں گے تو پڑے گی صرف بچوں کی ڈلوائیں گے تو پڑے گی عادت ایسا ایک دو دفعہ چھٹکلے ہوئے جیسا آپ فرما رہے ہیں نا کسی نے الٹا ہاتھ بڑھایا آپ نے روک لیا اس کو لگے اس کو لگے کہ جیسا آپ اپنے دینے کا ارادہ بدل گیا ہے نا تو وہ جب چیتے میں اس نے الٹا ہاتھ بڑھایا آپ نے نہیں دیا تو اپنے وہ یوں جیسا مسکراتے ہوئے جیسا آپ توجہ دلانے کے لئے اس کی توجہ نہیں اس کو یوں توجہ ہو گئے کہ لگتا ہے دینے کا ارادہ ختم ہو گیا نا حضرت کا تو اب وہ اس کو دوبارہ لینا تو وہ دوبارہ الٹا ہاتھ بڑھا گئے تو پھر اس کو یوں سیدھی ہاتھ سے دے تو یوں پھر کر کے اچھا اچھا دو یوں تو چیرے کی مسکرات بھال ہو جاتی دی دو چار پان سیکنگ کے لئے چیرے وہ لوشیٹنگ آ جاتی دی تو اس طرح کا بھی یہ تو یہ آپ سے ہی فرما رہے اگر ہمارے جتنے بھی ذمہ داران کے جو ہے وہ اگر یہ سیدھی ہاتھ کی طرف توجہ دلانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک چل پڑے اور حضور یہ آپ نے جو کھانے کا فرمائے نا ویسٹرن کلچر جو مغربی کلچر کہلاتا ہے تو اس میں چونکہ اب فوق کانٹے سے کھانا ان کے اب رواج میں شامل ہے بالکل اب وہ چمچ بھی نہیں دیتے یعنی وہ سمجھے کہ اب ٹیبل پر دو ہی چیزیں ہیں نائف ہے اور فوق ہے یعنی کہ کانٹا اور چھوری ہے چمچ اب وہ بھی تقریباً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ کاٹنا ہوتا ہے کباب ہے یا بوٹی ہے یا جو بھی کوئی چیز ہے تو سیدھے ہاتھ سے ہی کاٹنا ان کے لئے آسان لاتا ہے اب الٹے ہاتھ سے یہ مطلب کہ یہ کھانا تو یہ یوں سمجھے کہ الٹے ہاتھ سے ہی کانٹے کے ذریعے کھانا یہ کلچر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے تو جو اس طرح کے ماحول میں چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یوں نہیں کریں گے تو اپنے ماحول میں اجسٹ نہیں ہو سکیں گے تو وہ بیچارے مطلب یوں بہ جاتے ہیں تو اگر سیدھے ہاتھ کی طرف ان کی توجہ رہے نا اور سیدھے ہاتھ کی طرف کیونکہ یہ کوئی ایسا کانون نہیں ہے کہ آپ یوں نہیں کرو گے تو آپ کو کوئی مطلب نکال دے گا یا کوئی یہ یوں لے لیں گے نہ وہ لے لیں گے مگر سیدھے ہاتھ کی طرف اگر توجہ رہے گی تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت اور عداب کیونکہ میں ابھی جیسے کہ جہاں میں تھا ایک ممالک میں تو وہاں تھوڑا سا مطلب کہ تین اگلیوں مٹھی سے کھانے اور یوں تھوڑا نوالہ لینے کی بازوں کی عادت تھی ساتھ کھاتے ہوئے لیکن جب ہم نے توجہ دلائے نحضور تین اگلیوں سے کھانا سنت انبیاء کرام علیہ وسلم ہے مگر وہ اس چیز کو لے لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ایک طریقے کار ہے تو اگر ہم اس کو جو ایک ماشاءاللہ انداز ہے مسکرہ کر اور ایک پیار و محبت کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے اگر آپ بتائیں گے تو اللہ پاک نے چاہا تو یہ سنت اور عداب عام ہونا شروع ہو جائیں گے یہ جو میں سوچ رہا تھا جو کانٹوں سے کھاتے ہیں انہیں کوئی بڑی سائز کا ہو باری برکم جس کا نام ہو یا کوئی بڑا فن کار گلو کار یا کوئی فلم ایکٹر ہو یہ موں میں کانٹے سے یہ لے آکچی کر کے زوردار آوے کانٹا نوالے سوید ہم موں میں لے جاوے او کھینچ کھینچ میرا خیال ہے یہ پھر جو پیان دے گا نا تو یہ ان کے ہاتھوں سے کانٹے نکل جائیں گے باقی ہم سمجھا لے جاتے ہیں ہماری اپنی کون کانٹوں سے کھا رہی ہے کس کو سمجھائیں اپنے حصہ ہی بھائیوں کہ گھروں میں میں نے کانٹے دیکھے ہیں ہم سے ڈرتے ہیں بصر کانٹے کے لیکن یہ کہے بعض اوقات بھول بھول میں آ جاتے ہیں کانٹے یہ اٹھا کے لاتے ہیں سمجھے سیٹ تو اس میں کانٹے ہوتے ہیں جب کانٹے تھے نہیں کھانا تو رکھا گا ایک ہوئی آر جس کے گھر جانا نہیں ہے کہ خامہ کا پتا کیا پوچھنا تھا اس کا تو یوں گھروں میں چمچ چمچ تو بدقسمت بچوں کو چمچ سے کھلاتے ہیں بچوں کو کہتے ہیں چمچ سے کھاؤ انگلیوں سے نہیں کپڑے خراب ہوں گے یہ ہوگا یہ ہے مطلب لیکن برداشت کرنا پڑے گا ابھی بچپن سے آپ چمچ سے کھلاو گے بڑا ہو کر یہ ہاتھ سے نہیں کھا سکے گا کسی کو میں نے جب چمچ ہاتھ چمچ سے دیکھتا تھا میں تو میں نے ان کو جب عرض کیا کہ آپ ہاتھ سے کھائیں انہوں نے بتا کہ کبھی زندگی میں ہم نے ہاتھ سے کھایا ہی نہیں کھانا ہمیشہ گھر میں بس چمچ سے یہ ہم لوگ کھاتے ہیں خیر بیر انہوں نے وہ سیریس لیا اور چھوڑ دیا چمچ میرے سامنے تو چھوڑ دیا اب اللہ بہتر جانے اب کیا پوزیشن ہے تو یہ ہے مطلب کہ سمجھانا چاہئے تو بچوں کو مشکل یہ کہ یہ تقریبا کرو اگر کہو 99.9 تو ہو سکتا ہے غلط نہ ہو بچوں کو چمچ ہی سے وہ کھلا جاتا ہے کہ کپڑے گندے کرے گا کپڑے گندے کرتا ہے تو یہ کوئی الگ سے نہیں کیچن میں پہنتے ہیں وہ جو اپرین کیا اپرین اپریل 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 اپرین آخر میں نون آئے اپرین اچھا اپرین بازار میں مل جاتے ہوں گے بچوں کو اپریل پہنا دیں کھاتے وقت اور یہ انگلیوں سے کھائے گا تو جو بھی گرے گا اپریل پر گرے گا اس کے کپڑوں سب کی بچت ہو جائے گا یہ تو ماں کی عادت ہوتی ہے جب بچہ جب بلکل چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو یہ یہاں سے مطلب کہ وہ کپڑا تو بانتے ہیں لاریا مہمڑی میں لاریا بولتے ہیں تو اب اس کا نام الگ لگے تو یہ جو بھی ہم بانتے ہیں تو ماں کو پتہ ہے کہ یہ اسی لئے یہاں باندھا ہے کہ اس کے کپڑے خراب نہ ہو تو بچہ بڑا ہو جائے گا تو یہ تولہ لمبا کر دیں گا نہیں ہے ذہن نہیں ہے چمچ سے کھلاتے ہیں اور خود بھی چمچ سے کھاتے ہوں گے دوسرا وہ ڈیننگ ٹیبل آگئے گھروں میں جدر دیکھو ٹیبلوں کرسیوں پر کھا رہے ہیں تو یہ سنتیں مطلب کم ہوتی جا رہی ہیں عملی طور پر ہمارے اندر تو ٹیبل کرسی کوئی مجبوری ہے میں خود مطلب زندگی اور زمین پر ہی ویٹ کر سمجھو کھایا ہے شاہد جو نادری یعنی میری زمین پر بیٹھنے میں اتنا میں مضبوط تھا کہ جب میں کبھی خاص لوگوں میں اپنے سہوائیوں میں یا ٹیبل کرسی ہوتی دی ولی میں یا اس میں جاتا نا میرے لیے لگ سے دستر خان سجدہ تھا اور سہوائی بھائی میرے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے ادھر ٹیبل کرسیوں والے ادھر ہم لوگ کھاتے تھے یہ الحمدللہ میرا اتنا سہوائی بھائی خیال لگتے تھے کہ ٹیبل کرسیاں تو عام ہوتی دی حال میں تو اب بھی ایک زمانے سے عام ہیں تو اب میں مجبور ہو گیا میں ٹیبل کسی اب زمین پر بیٹھنا ہی مارا چھوڑ گیا تو وہ ایک کوئی مجبور ہو تو ٹھیک ہے اپنی جہاں پر لیکن جو بیٹھ سکتے زمین پر وہ کیوں سنت چھوڑتے ایک پاؤں اٹھا کر دوسرا پاؤں بچھا کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹا گھٹنا بچھا کر اس میں بیٹھ کے اب کھائیں بیٹھ کر کھانا سنت ادا کر سنت کی نیز سواب ملا اس کے برکت نصیب ہوں گی تو یہ ہمارے جو سوال ہوا تھا لیفٹ ہینڈیڈ کا بچے ایک تو یہ خرابی کہ پھر الٹے ہاتھ سے کھاتے پیتے ہیں لیتے ہیں دیتے ہیں تو ان کو سکھاتے رہیں سکھاتے رہیں تو کوئی ان کا سائل محترم کا یہ انداز بھی تھا نا کہ بچے یہاں سے گر جاتا لیکن میں کوشش کر رہا ہوں تو یہ پیچھے پڑے رہیں گے اور ان کی امی کو پیچھے لگا دیں گے میں ان تو ماں ہوتی ہے یہاں آدمی تو نکر ہندے پر چلا جاتا ہے تو ماں اگر سیریس لگی تو انشاءاللہ یہ بچہ سیکھ جائے گا سیدھیات سے کھانا پینا لینا دینا ابھی چھوٹا یہ نا دوسرا ہے کہ بچے کئی بچے دیکھیں وہ کھاتے وقت ایک دم یوں جھک جاتے ہیں کھاتے وقت بھی اور لکھتے وقت بھی لکھ بھی جھک کر رہے ہوتے ہیں چاہے رائٹ اینڈیڈ ہو یا لیفٹ اینڈیڈ ہو جھک کر لکھتے ہیں تو اس سے پھیپڑے آنکھیں اور شاید گردے گردے مجھے برابر یاد نہیں میں نے پڑھا تھا کہ اس طرح لکھنے سے یہ تین پارٹ ہیں جو یہ متاثر ہوتے ہیں بدن کے اس کو نقصان پہنچتا ہے اس کی بیماریاں آنکھیں پھیپڑا یہ تو مجھے یاد ہے اور شاید گردوں کا اس نے لکھا تھا اس طرح مطلب ہی کہ یہ انیچرل ایک دم جھک کر مطلب کھانا یا لکھنا نیچرل نہیں ہے نیچرل یہ کہ ارمی نارو مالی ٹھیک ہے وہ کھانا اٹھایا تھوڑا جھکا اس مہرج نہیں ہے لیکن یہ کہ ایک دم سے مطلب ہے زیادہ جھک جانا یہ نقصان دے اب یوں اٹھا کر کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو کھانے کے آگے تھوڑا جھکے اس کا بھی خیال لگ ہے کہ بچوں کو اس طرح لکھنے نہ دیا کریں کھانے نہ دیا کریں نہیں مانتے ان کی عادت ہوتی ہے نہیں مانتے بار بار ٹوکنا پڑے گا تو اللہ کرے گا یہ اگر صحیح بیٹھ کر کھانے لکھنے لگا یہ آپ کا احسان مند ہوگا شاید آپ کے جانے کے بعد ورنہ یہ کئی بیماریاں ہو سکتا ہے بیچارے کو گلے پڑ جاتی ہیں آج جس کو دیکھو گردے کے مسائل بیپڑوں کے مسائل آنکھوں تو جس کو دیکھو چشمہ لگا ہوا ہے نظر بچوں کی کمزور کسی کی تھی کمزور گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا جھک کر کھانے اور لکھنے کی وجہ سے بھی اس میں ہوتا ہو پتا کیسے چلے گا کس وجہ سے ہوا تو یہ چیز اگر سٹ ہو جائے تو اللہ کرے گا تو آپ کی صحت بہتر رہے گی انشاءاللہ عبادت میں مزید آپ کو تقویت حاصل ہوگی مدنی کافلوں میں سفر بھی کر سکیں گے صلو علیہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد زباہ کرنا الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے زباہ کرنا یہ بھی سوال تھا ہے الٹے ہاتھ سے زباہ کرنا ہے تو جائز کوئی ارگلی لیکن وہ یہ کہ یہ صاحب ایک اچھا کام ہے تو اس کو بھی ہونا سی دیت سے چاہیے عداب عداب میں سے بھی لکھا ہے اور پھر وہ ابلار اکرکنا وہ سب مشکل ہو جائے گا پھر جائز ہے لیکن نہیں کہ خلاف اولا اور افضل کے خلاف اور عداب کے خلاف جانور علال ہو جائے گا مگر بہتر وہ یہ کہ چیدیات سے زباہ کیا جائے بحرالعلوم مفتی عبدالمنان اعظمی مصباہی رحمت اللہ کا بیان ہے کہ مفتی اعظم ہند شہزاد علیہ حضرت علامہ محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت الرحمہ نے ایک بار ٹرین کا سفر فرمارہ دیبے میں کسی غیر مسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا لیفٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کھانا فلائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں سیدھی آج سے کھاتے ہیں اس نے جواب میں کہا بھا بھا میں مسلمان نہیں مطلب یہ کہ مسلمان ہوتا تو سیدھی آج سے کھاتا کیونکہ الٹے ہاتھ سے کھانا کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے آپ نے فرمایا مسلمان نہیں ہو تو انسان تو ہو سبحان اللہ کیا عمدہ ہدایت ہے اعنیے مسلمان نہیں مسلمان نہیں ہو تو انسان تو ہو سبحان اللہ کیا عمدہ ہدایت ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا انسانیت کے بھی خلاف ہے حوالہ جہان مفتی آزمین پیج نمبر 244 244 یہ بزرگوں کی بھی عجیب مطلب ہے انہوں کی سوچی ہوتی تھی انہیں کہ الٹیا سے کھانا اتنا مطلب ہے بتیزی بھی ہے کہ انسان بھی نہیں الٹیا سے کھاتے ہیں یہ ہمارے لئے چوٹ ہے جلدی الٹیا سے چھوڑ کر سیدیا سے کھانا شروع کر دو لیکن کوئی الٹیا سے کھائے پیئے اس کو گناہگار مت بولنا شہران وہ گناہگار نہیں ہیں لیکن سنتیں چھوڑ رہا ہے سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے وَاللہُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَلُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ 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 سَلَّمُ سَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰ مُحِمَ